جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر فرینس student's weavers and family and members of this channel doing sociology welcome to the channel آج ہم sociological perspective کا جو third one principle ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ seeing یعنی ہم سوسائیٹی کو کس طرح اپنے ایوری ڈی لائف میں دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں اور اون کرتے ہیں اور وہ ہمیں انفلوینس کرتے ہیں ہمارے ایکشنز ہمارا ایٹیٹیوٹ ہمارا بیہویئر ہمارا دیکھنا ہمارا سننا ہمارا سوچنا یہ سب اس سوشل انوائیمنٹ کے مطابق یہ شیپ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ریرنگ کیرنگ اور نلچرنگ کسی خاص سوسائیٹی میں ہوتا ہے یا اگر کسی دوسرے سوسائیٹی کے بارے میں ہم سوچیں تو ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سوچنا باتیں کرنا دیکھنا یہ سب ان کے اس سوسائیٹی کے مطابق ہوتی ہیں اور دیر ٹو ڈی لائفز میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے سوسائیٹی میں دیلی لائفز میں ٹھیک ہے تو انہوں نے اگزامپل چلڈرن کا لیا ہے کہ چائلڈ بیرنگ کے حوالے سے اگر کوئی خاتون یا کوئی کھپل یہ ڈی سائیٹ کرتے ہیں یا ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کتنا ہم نے رکھنا ہے اور پالنا ہے تو یہاں پر پریویس لیکچر میں بھی اس گراف اور اس گلوبل میپ سے ہم گزرے تھے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایشن کنٹریز میں نورت امریکہ ایفریقہ ہو یا کوئی بھی سب کانٹرینٹ یا کنٹری ہو ان کے نمبرز اور فیکٹس ڈیفرن ہیں چائلڈ بیرنگ کے حوالے سے اور ایک گلوبل پرسپیکٹف کے حساب سے یہ اسٹیمیٹ لیا گیا ہے اور اگزامپل لیا گیا ہے سپیشلی اس کتاب میں جون جیمیشنس نے اور یہ ٹیٹا کہاں سے لیے ہیں پر پپولیشن ریفرنس بیر آر 2014 اور 15 کے یعنی ان فیکٹس ان فگرز میں چینجز آتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اور پلیس ٹو پلیس ٹھیک ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایوریج ومن ان دی انیائیت سٹیٹس ہے ایورینگ ہر لائف ٹائم یعنی وہاں پر یہ چوئس لوگوں کی جو ہے جو کہ ایک سوشل سٹرکچر اور فورسز کی وجہ سے ہیں وہ ٹو ہے ٹھیک ہے ان دا ان دا فیلپینز ہافر ایوریج is about 3 ان گھتیمالا about 4 ان افغانستان 5 ان اوگینڈا 6 ان نائجر دا ایوریج ومن ہز مور دن 7 چلڑن ٹھیک ہے تو یہ فیکٹس جس طرح ہم سوسائیٹی تے سوسائیٹی پلیس ٹو پلیس کی بات کرتے ہیں تو کو ڈیفرنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے پاور آف سوسائیٹی سوسائیٹی موجود ہے ان کے پریکٹسز ان کے ویلیوز اور ان کا لائف سٹائل اور سٹرکچر یہ فگرز یہ چوئسز ہمارے لیے ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے ناو آہ کامنگ تو دا پوائنٹ ویٹ ویٹ اکاونٹس فور انہوں نے یہاں پر یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ڈیفرنسز کیوں ہیں یہ کون کون سے وجوہات ہیں ریزن ہیں سوشل فیکٹرز یا فورسز ٹھیک ہے بکاہت Ki یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ڈیفرنسز ہے تو یہ کس وجہ سے ہیں ٹھیکی تو یہاں پر جس طرح انہوں نے ایگزامپل لیا ہے کہ پور کانٹریز میں لوگوں کی ایڈوکیشن اور سکولنگ وہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ کس طرح ان کو پالنا ہے اور ان کو کھلانا ہے اچھی طرح سے اور سب کو ایک طرح سے تو یہ سوچ وہاں پر نہیں ہوتی ہے تھیکھے اور ان کے سکولنگھ کرنی ہے یا ایڈوکیشن کرنی ہے آہ ویمن لیبزoutingعائیو خورت سنٹر انہوں مطلب آہ وہ ہوم میں ڈیفائن ہوتے ہیں ڈیفائن ہوتے ہیں آہ آ楚 سائید کوئی ایکٹیویٹی کوئی آہ روٹین اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے کوئی پرریشر ہوتا ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے آہ اون کیلئے چوئس اوپن ہوتا ہے سچ بومن آہ آہ آف آہ ویمن آلس نہیں ہوتا ہے سویسائیٹی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو سویسائیٹ یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سویسائیٹیز میں یہ ایگزامپلز اور واقعات آتے ہیں ہر سویسائیٹی میں عمومن ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یعنی یہ ایک بندے کی پرسنل چوئس ہے اس سے بڑھ کر کسی بندے کی پرسنل چوئس کیا ہوگی کہ وہ اپنا خدا نہ خواستہ وہ اپنا جان لے لے اور سویسائیٹ کریں ٹھیکی بہت ایمائل درخائم ایک ایک ایمائل درخائم پیونیر ایک ایمائل درخائم ایک ایمائل درخائم ایک ایمائل درخائم پیونیر اور ایک ایک ایمائل درخائم کیا جاتا ہے وہ بھی اس بات کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ بھی سائکولوجیکل یا بائیلوجیکل ٹھیک ہے یہ بھی سویسائیٹی کے بیسز پر ہے یہاں پر اپنا سویسائیٹی اپنا رول پلے کرتے ہیں اب وہ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے ٹھیک ہے آہ کامنگ تو دے پوائنٹ اگزیمیننگ آفیشل ریکھرڈز ان فرانس اس اون کنٹری درخائم فاؤنڈی سم کٹیگریہ پیپل وہ مور لائکلی دن آدھرز تو تیکھ دیرون لائیف یعنی اس میں بھی سوشیالوجی انوال ہے اس میں سوشیالوجی یا سوسائیٹی اس طرح انوال ہے کہ اس میں سوشل کلاس پرسنل سٹیٹس بینگ میریڈ اور بینگ سنگل فیملی بیگراؤن کون سے ریلیجیس سکٹ یا کٹیگری یا کون سے سوشل گروپ سے تعلق رکھتا ہے بندہ یہ ڈیفر کرے گا اس کے لیے کہ کوئی بندہ خواستہ سویسائیٹ کرے یا نہ کرے اس کے اس چوئیس کو افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے کس طرح اب بات کرتے ہیں یعنی وہ کہتا ہے کہ من پروٹیسٹنس والدی پیپل اور دا ان میریڈ ہرد مچ ہائیر سیسائیٹ ریٹس دن ویمن کیتولکس ان جیوز دا پور ان میریڈ پیپل اب یہ کہتا ہے کہ مطلب اس نے جو سٹیڈی کی تھی آہ کہ آدمیوں میں اور پروٹیسٹنس میں جو کہ کرسنس کا ایک الگ سکٹ ہے اور والدی پیپل میں امیر لوگوں میں ان میریڈ ہیڈ مچ ہائیر سیسائیٹ ریٹس دن یعنی ان میں اور ان میریڈ میں جو اس کے سنگل لوگ تھے اور شایدیاں انہوں نے نہیں کی تھی بچے ان کے نہیں تھے تو اس گروپ میں ہائیر سیسائیٹ ریٹس تھا بنسبت عورتوں کے کتولکس کے جیوز کے غریب اور میریڈ شادی شدہ لوگوں کے ٹھیک ہے یہ کس وجہ سے درخواہم ایکسپلین ڈیفرنس ان ٹرمز آف سوشل انٹیگریشن ٹھیک ہے اب وہ یہ ڈیفرنس ڈیفرنس ایکسپلین کرتا ہے ان ٹرمز آف سوشل انٹیگریشن یعنی اس نے پھر یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ سوشل انٹیگریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی جگہ سوشل انٹیگریشن زیادہ ہوگی تو وہاں پر سویسائیڈ ریٹ ہم کرائمز بھی لے سکتے ہیں ادھر وہ یہ سب چیزیں کم ہوگی ٹھیک ہے اور بنسبت اس جگہ کہ جہاں پر سوشل انٹیگریشن اتنا نہیں ہے سوشل ٹائز نہیں ہے سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے کٹیگریز آف پیپل سوشل ٹائز ہے لو سویسائیڈرز ٹھیک ہے یعنی لوگوں کی وہ کٹیگری جہاں جہاں پر سوشل ٹائز سٹرونگ ہو ایک دوسری کے ساتھ افیکشن ہو ٹھیک ہے وہاں پر سوشل ریٹ کم ہوگا ٹھیک ہے اور انڈیویجوالیسٹک کٹیگریز آف پیپل ہیڈ ہیڈ سوشل ریٹ اور جہاں پر انڈیویجوالیزم ہوگی اور انڈیویجوالیسٹک کٹیگریز اور کریکٹریسٹک ہوں گے لوگوں کو فریڈم ان پہ کوئی پریشر یا باؤنڈ نہیں ہے وہ بیلونگنگنس وہاں پر کم ہے تو وہاں پر سویسائیڈ ریٹ ہائی ہوگی ٹھیک ہے انڈرخائم ٹائم من ہیڈ مچ مور فریڈم دن ویمن اب یہ جونج مشونسٹ لکھتا ہے کہ درخائم کے زمانے میں لو آدمی جو تھے وہ زیادہ آزاد تھے ٹھیک ہے ان پہ کچھ پابندیاں اور یہ سب کچھ چیزیں نہیں تھیں تو اس وجہ سے ان میں یہ سیسائیڈ ریٹ ہائی تھا اب اگر بندہ سوچ عام طور پر عام ذہن کے مطابق اور لنزز کے مطابق ایک لیمن کے عساب سے تو وہ یہ سمجھے گا کہ جہاں پر آزادی ہوگی وہاں پر بندہ زیادہ خوش ہوگا اور وہ تو مطلب کہاں سوئیسائیڈ اٹیمٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن بات دیسپائیڈ ایٹس ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج فریڈم ویکن سوشال ٹائز اور جہاں پر فریڈم آتی ہے تو وہاں پر سوشال انٹیگریشن سوشال ٹائز اور بیلونگنگنس کام ہوتا ہے کیونکہ اس نہ تو وہ کسی کے پیچھے خفا ہوتا ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی خفا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی لائف ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کی سوئیسائیڈ کے رسک وہ اس کی ولنربیلٹی جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے ٹورڈز سوئیسائیڈ وہ ولنربل بن جاتا ہے ٹھیک ہے لائک وائز مور انڈیویجولیسٹک پروتیسٹانس اور مور لائکلی تو کمیت سوئیسائیڈ دین مور تریڈیشن باوند کتولکس انڈیوز ہو ریچولز انکرئج سوشل ٹائز اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیجن کے کچھ سیکٹس ہوں گے جو کہ ایک سیکٹ کا دوسرے سیکٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے یعنی اس میں جو لائف سٹائل اور پیٹرن اور جس طرح جس حساب سے لائف کو شیپ کرتا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ٹھیک تو جہاں پر لوگ کنزرویٹیولی ٹریڈیشنلی وہ زیادہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر اس سیکٹ میں یا اس کٹیگری میں اس جو ایک ٹریڈیشن باؤن نہیں اور جہاں پر سوشل ٹائز کام ہو ٹھیک تو ٹریڈیشن یہ کتولک گروپ جو ہے گروپ آف پیپل وہاں پر آم 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 اتنا یا سوشل ٹائز اتنا سٹرانگ نہیں تھے بنسبت جس طرح کتولکس اور جیوز کے تھے ٹھیک ہے جو کہ ایک سوشل ٹائز کو سٹرانگ سوشل ٹائز کو پرومورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد کیا آتا ہے یہ لکھتے ہیں they will have much freedom than the poor but once again at the cost of a higher suicide rate یعنی امیروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر freedom ہے لیکن at the cost of کس چیز کی قیمت پر higher suicide rate کے اوپر کیونکہ وہاں پر freedom ہوتا ہے اور research based یہ بات کرتے ہیں a century later decimes analysis still holds true یعنی درخائم کی اس کی جو life اور death age ہے ٹھیک ہے time ہے 1858 and 1917 تو now it is 2021 اور یا اگر ہم اس study کو دیکھیں تو یہ example جو انہوں نے لیے ہیں یہ کس sun کے ہیں یہ 2014 کے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو study ہوئی ہے اور جو statistics اس book میں لیے گئے ہیں تو اس نے جو بتایا ہے یہ social ties اور social integration کا اور آج بھی سو سال بعد سنچری لیڈر بھی اس کی analysis true ہے یہ اب اس figure کو explain کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو time کی کمی کی وجہ سے اس طرح explain کروں گا جو کہ انہوں نے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ statistics لیے ہیں اور اس میں وائٹس کو لیا ہوا ہے وائٹس اور african americans ہیں hispanic americans ہیں اس graph کو آپ اگر دیکھیں تو من کا suicide rate یہ اس suicide rate کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ high ہے وائٹس کو لیڈر بھی اسی طرح اسی طرح یہاں پر african americans کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر من کی graph کو دیکھیں وہ high ہے ریشو میں ٹھیک ہے both success کا average انہوں نے لیا ہے اور women یہاں پر ہے ٹھیک ہے ان کی rate کم ہے suicide کی یہ کس وجہ سے کہ وہ تھوڑا زیادہ bound ہوتے ہیں ان کی responsibilities زیادہ ہوتے ہیں اور men comparatively اس study کے مطابق آزاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح hispanic americans میں بھی یہی pattern پائے جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے یہ explanation دیا ہے اس کو آپ مزید پھڑیں پورے facts and figures کے ساتھ thank you very much for the today's lecture sociological perspective میں ہم next subtopics seeing sociologically marginality and crisis ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھ کے ہم social life کو study کریں گے اور next video میں اور lecture میں ملاقات کریں گے اس video یا lecture یا ہمارے چینل کے بارے میں کہ improvement کے حوالے سے جو بھی بات ہو وہ آپ comment section میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور video کو like کریں اس video کو شیئر کریں اور channel that doing sociology کو subscribe کریں thank you very much اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی